بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ان کی ایک کرامت آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے جو کہ ارواح سلاسہ ایک کتاب ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے اور ارواح سلاسہ یعنی حقایات اولیاء اس میں مختلف وزرگان دین کی کرامات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب کرامت ہے جو بیان کی گئی ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی جو آپ خدمت میں ارز کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک دیوبند عالم دین میں اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا کمال دیا ہوگا اور اگر ہم ایسا ایمان یا اعتقاد یا اظہار کریں تو یہ لوگ ہم پر اطراز کرتے ہیں کہ وہ تمہارے بدورہ کی یہ کر سکتے ہیں تو میں رہبارہ نبی کیوں نہیں کر سکتا واقعہ کچھ یوں ہے یہ ایک حکایت ہے جس کی تصویر بھی آپ خدمت میں ارز کر دوں گا سامنے پیش کر دوں گا جس میں یہ لکھا ہے کہ دو عالم دین تھے جن کے درمیان میں کوئی نرازگی تھی چشمہ سی آپس میں اختلافات تھے اور وہ اس پر ان میں اختلاف جاری رہتا تھا اب ہوایوں کے مولانا حسن صاحب جو ہیں وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شامل نہیں تھے تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو مولانا حسن صاحب ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کی جانب ہو گئے یعنی پہلے وہ غیر جانب دار تھے پھر وہ جانب دار ہو گئے اب اس کے بعد مولانا رفی الدین دالوی ہیں جو کہ مدرسہ دیوبند میں رہتے تھے انہوں نے ان کو بلایا اپنے حجرے میں اور انہیں اپنا لباہ دکھایا کہ وہ پسینے کے ساتھ شرابور تھا اور وہ سردی کا موسم تھا اور وہ پسینے کے ساتھ جو ان کا جسم ہے ان کا جو لباس سے وہ گیلہ ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں وہ جسد انسری کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں یعنی کہ اپنی روح کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ ظاہری طور پر وہ دنیا سے جا چکے تھے وہ فوت ہو چکے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا ان کی قبر بن چکی تھی لیکن اس کے بعد مولانا صاحب فرمارے ہیں کہ وہ مدرسہ دیوبند میں آئے ہیں اپنے جسد کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ مولانا حسن سے یہ کہہ دو کہ وہ اس معاملے سے علاق ہو جائے اور ان معاملات سے پیچھے اٹھ جائے لہذا انہوں نے پھر توبہ کی اور یہ بات کیا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شان عطا کی یہ کمال عطا کیا ہے جو کہ ان کی شان ہے جو ان کا خاصہ ہے جو کہ ہونا چاہیے تو یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم پہ فتوے لگاتے ہیں شرق کے بیداد کے اور پتہ نہیں کیا کہ فتوے لگاتے ہیں تو اگر تمہارے ایک مولانا صاحب اتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو دنیا کے معاملات ہیں ان سے باخبر ہیں جو ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر آ کر صلح کر رہے ہیں پھر جسم کے ساتھ آ رہے ہیں روح کے ساتھ آ رہے ہیں ایک ہوتا ہے خواب میں کسی کو دیکھنا اور ایک ہوتا ہے حقیقت میں کسی کو دیکھنا تو ہم اگر کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ عالم بیداری میں جائز ہے تو آپ اعتراض کرتے ہیں اور ہم پہ آفت پہ لگائیں گے حالانکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقری مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا تو یہ تو نبیوں کی شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے لیکن یہاں پہ آپ اپنے موضانہ صاحب کے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ چیز آپ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لیں کہ انہوں نے یہ چیز اپنی کتاب میں لکھی ہے اور یہ آج بھی موجود ہے اور یہ اس کو بیان کرنے سے کاثر ہیں یہ بیان نہیں کرتے لیکن ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے اور دنیا کو پتا چلے عوام کو پتا چلے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہیں اور انہوں نے لکھا ہوا کچھ اور ہیں تو میں نے ارد یہ کرنا تھا کہ اگر ایک مولانا صاحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب آ سکتے ہیں دنیا کے معاملات سے باخبر ہو سکتے ہیں روح مال جسم کے ساتھ آ سکتے ہیں تو پہر ہمارے نبی کیوں نہیں آ سکتے ہیں تو یہ ایک میرے پاس ایک مواد تھا ایک ڈیٹا تھا جو میں نے آپ خدمت میں پروائیڈ کرنا تھا تو میں نے اپنا اس کو فرض سمجھا اور اس کو آپ خدمت میں پیش کر دیا اب آپ اس کو جس نظریت دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن السلام علیکم